ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل انگلیش ویچ چگن و روڑا فرینڈز سر یہ جو سٹوری ہے اس سٹوری کی سٹارٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک کریکٹر ہے جس کا نام ہے ہری پٹیل یہ جو مان لیجائے سر یہ دو پرسن ہیں جن میں سے ایک کو میں نے مانا کہ سر یہ ہے ہری پٹیل اور دوسرا جو پرسن ہے وہ اس کا بھائی ہے ٹھیک ہے سر اب یہ جو ہری پٹیل ہے یہ کیا کرتا ہے یہ جو اپنا بھائی ہے اس کو کیا کرتا ہے یہ دھوکہ دے دیتا ہے اس کا نام ہے یہ جو مان لیجائے اس کا نام ہے سکھارام اور اس کا نام ہے ہری پٹیل اس کا نام ہے سر ہری پٹیل اور اس کا نام ہے سکھارام اب یہ دونوں بھائی ایک بجنس کر رہے ہوتے ہیں تو اب اس کو بعد میں پاپا کے نام سے بولیں گے تو اب دونوں بھائی کیا کر رہے تھے ایک بجنس سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد میں کیا تھا دونوں ہارڈ ورکر ہوتے ہیں پر ہری پٹیل اپنے بھائی سکھارام سے کمپنی چھین لیتا ہے اس طرح سے سکھارام گریب ہو جاتا ہے اب اس کی فیملی میں کیا ہے یہ ایک اپر میڈل کلاس فیملی ہے جس کے اندر کیا ہے کہ ہری پٹیل کی یہ اب ہماری سٹوری چلے گی ہری پٹیل کی فیملی میں تو یہ اب آپ مان لیجئے کہ یہ جو ہے ہری پٹیل صاحب ہیں اور ان کے دو بچے ہیں جو لیجٹ میٹ ہے ایک ہے رمہ کانت یہ مان لیجئے رمہ کانت یہ ہے سر امہ کانت اور یہ ان کی بیٹی ہے مانک اور یہ ان کی بہو ہے اس کی ایک بیٹے جو ہے رمہ کانت کی وائف ہے جس کا نام ہے رمہ تو یہ دونوں اس مند وائف ہوگے سر اب یہ کیا یہ تو ان کے کیا ہے لیجٹ میٹ ویعد بچے ہیں اس کے علاوہ ان کا ایک لیجٹ میٹ بچہ جس کا نام ہے راج نینات رج نینات ٹھیک ہے سر اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو بچے ہیں یہ بچے جو ہے یہ ریل یہ ریل گد یہ ہی ہیں اور ان میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو بچے ہیں کوئی اس کو پاپا کوئی پیار نہیں کرتے ہیں تو اب سٹارٹنگ اس طرح سے ہوتی کہ رمہ کانت جو ہے اپنا بیک ایک بیک پیک کر رہا اور اس کی وائف رمہ جو وہاں پہ کھڑی ہے دونوں گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اب ان کا ایک عوید بچہ ہے جس کا نام ہے رج نی کانت تو سر یہ وہ بچہ ہے رج نینات سوری رج نینات ہی جو بچہ ہے ٹھیک ہے اب وہ کیا کرتا ہے وہ بھاگ کر جاتا ہے اور رمہ کو بھراتا پر رمہ جا چکی ہے تو اس طرح سے سٹارٹنگ میں ہی ایک سولو لوکی آتی ہے جو رج نینات دیتا ہے تب ہمیں لے کا بیک گراؤنڈ پتا چلتا ہے اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ کس طرح سے پاپا اور اس کے بچے جو ہیں کس طرح سے والگیریٹی کرتے ہیں رج نینات رمہ کو ان کے گھر میں سارے کے سارے گد ہیں صرف ایک یہ رمہ ہے یہی ایک صحیح ہے اور رمہ کیا ہے کہ ہمیشہ اس کو اپنا پیار کرتی ہے بڑا سمائلنگ فیس رکھتی ہے اور وہ اس کو یاد آتا ہے جب بھی وہ کبھی بھوکا جاتا تھا تو اس کے لئے کچھ کھانا اور چائیں لے کے آتی تھی رمہ سے ایک ہی ریکویسٹ کرتی ہے کہ رج نینات مجھے ایک بچہ چاہیے اور جو اس کا ہزبنڈ ہے رمہ کانت وہ دارو پی بی کے اب اس سے کوئی بچہ نہیں ہو سکتا ہے اس لئے کیا وہ اس کے ساتھ اس کی ایک الیسٹ ریلیشنشپ ہے اوید سمند بن جاتے ہیں ان کے گھر میں ایک ہی بیٹی ہے جو میں نے آپ کو بتایا جو ہے مانک مانک جو ہے وہ سموکنگ کرتی ہے ڈرنکنگ کرتی ہے بہت ہی والگر لینگویج بولتی ہے اور وہ اس کی جو پرسنیلٹی ہے وہ بڑی ہسٹیریکل پرسنیلٹی ہے رمہ سے بالکل کونٹراشٹ کرتے ہیں اس کو صرف پیسہ چاہیے یہ اور وہ پیسہ چاہیے رج نینات اور رمہ کی جو ریلیشنشپ ہے وہ تو بہت زیادہ کوڈیل ہے مانک رمہ کان اور اومہ کان تینوں اپنے باپ پر حملہ کر کے اس سے پیسے چھننا چاہتی ہیں اور وہ اس کو مارنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ اگریسیو ہے ایکٹ سیکین میں رمہ کانت اور رمہ کانت پہلے کوشش کرتے ہیں کہ ہم نہ مانک کی ٹانگ توڑ دیں تاکہ پیسے کے لیے مانک کا ایک ریلیشنشپ چل رہی ہے جو کی یہ راجہ آف ہندور کے راجہ سے اس کی ریلیشنشپ چل رہی ہے تو وہ پلان کرتے کہ ہم اس کو نہ اس کا لف افیر پبلش کرا دیں ہندور کے جو راجہ ہے ہندور کا جو راجہ ہے وہ مر جاتا ہے تو اب وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کی بہن کے پیٹ میں ایک لات مارتے تاکہ اس کا بچہ آبورٹ ہو جائے یہ ان کی ریلیشنشپ ہے اگلے سین میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ رمہ اپنی ہزبند کو رمہ کانت کو کہتے کہ چلو گھر چھوڑ دیں کیونکہ اس طرح گھر میں کوئی خوش نہیں رہا سکتا ہے امہ کانت اپنا حصہ چاہتا ہے گھر کرجے میں ہیں پر وہ پوجیشن میں اپنا حصہ چاہتا ہے پر رمہ کانت اس کو کوئی مدد کرنے سے منع کر دیتا ہے اس لئے امہ کانت اپنے بھائی کو یہ بتاتا ہے کہ تو خوش ہو رہا ہے کہ تیرے بچہ ہو رہا ہے وہ بچہ تیرا نہیں وہ بچہ رجنی ناتھ کا ہے یہ سنتے ہی رمہ کانت بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے وہ سوچتا کہ چلو میں رمہ کو آبورٹ کروا دوں رجنی ناتھ اور رمہ کے بیٹ کی ریلیشنشپ جو ہے میں نے آپ کو بتائی دیا ویسے رمہ کانت ایک کیرنگ ہسونڈ ہے اور اب یہ کیا کرتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس طرح سے ہمارے گھر میں سب کو چلو رہا ہے دونوں جنے جو ہیں سارے گھر میں دو جنے سہی ہیں رجنی ناتھ اور رمہ باقی پانچوں کے چاروں کے چاروں کے چاروں کے چاروں کتنوں گدھ ہیں اور یہ گدھ جو ہیں رمہ ایک سینسٹیو نیچرل گوڈ ہارٹیڈ لیڈیز ہے پر وہ ہیلپ لیس ہے کیونکہ وہ بچاری ان ولچرز کے آگے سبمیسیو ہو چکی ہے رجنی ناتھ کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے تو وہ گھر رج میں رہنا شٹارٹ کرتا ہے اور رمہ چاہتی ہے کہ اس کی ماں کی اچھا بن جائے کیونکہ وہ ماں نہیں بن پا رہی ہے اس لئے وہ اس کے ساتھ ریلیشنشپ رکھتی ہے اور یہ باقی لوگوں کے ریلیشنشپ سے الگ ہیں وہ بچاری دیکھتا ہے کہ کس طرح رمہ ان ولچرز کے گھر میں رہتی ہے اس کی فیلنگ سمجھتا ہے اور رمہ بھی اس کی ہیلپ کرتے کیونکہ جب وہ بھوکا ہوتا ہے ہیلپ لیس ہوتا ہے میریڈ ہوتا ہے تو وہ اس کو جو کچھ چاہیے تھا بچاری علاقے دیتی ہے اور وہ اپنی ہزبن کے ڈرنکن لف سے بہت بہت پریشان ہیں رمہ کانت جو ہے وہ اپنی وائپ اٹینشن نہیں دیتا ہے بیڈلی بیئیو کرتا ہے اور جب وہ کہتا ہے کہ میں ایک وہ ماں بننا ہے تو وہ اس کے لئے وہ ایمورل ریلیشنشپ رکھنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے ماں بننا چاہتی ہے وہ کہتا ہے کہ ہر ایک آدم لیڈیز کے اپنے رائٹ ہیں کوئی بھی یہ رائٹ ہے بچ ماں بننا اور کوئی اس رائٹ کو روک نہیں سکتا ہے رمہ کانت امہ کانت اور رمانی کا ریلیشنشپ بھی بڑا عجیب ہے رمہ کانت اور امہ کانت جو ہری مذہبہ آپ کو پتا ہے ہری پٹیل کے بچے رمانی کے ایک ہی بیٹی ہے پینتی سال کی لیڈیز ہے سگریٹ پی پی کے شراب پی پی کے وہ بچاری کے جو فیس خراب ہو گیا ہے بہت آل سی ہے کپڑے میشہ اسٹ ویسٹ رہتی ہیں ہر ایک میمبر سے بڑا گلت ویوار کرتی ہے اس کو ہمیشہ لگتا ہے کہ رمہ کانت امہ کانت مجھے مار کر پروپورٹی کا حصہ لینا چاہتے ہیں بھائی تو مارنے میں کوئی ڈرتے نہیں گریڈی ہیں مانک کو ایسا لگتا ہے کہ میں کبھی مر سکتے اس لئے ان کو وشواش نہیں کرتی ہے تینوں اپنے باپ کو ٹورچر کرتے ہیں جب ہی دونوں بھائی اپنی بہن کو بتاتے ہیں ان کے ساتھ میں راجہ اور ہندور کے ریلیشن کی بات کرتے ہیں بڑی گلت لینگویج بولتے ہیں اور آپ کو میں نے بتایا تھا وہ مر جاتا ہے اس لئے رمہ کانت کہا ہے کہ وہ اس کے پیر پر مار کر اسے ابوٹ کروا دیتا ہے تو سر یہ اس کے ایک بڑی سیمپل سی شوٹ سمری ہے ایک بار پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں سر دیکھئے کہ یہ مان لیجئے یہ ہمارا مین کریکٹر ہے جس کا نام ہے ہری اب اس ہری کے آگے ایک مان لیجئے یہ اس کی بیٹی جس کا نام ہے مانک ایک اس کا بیٹا ہے امکانت ایک اس کا بیٹا ہے رمہ کانت امکانت اور رمہ کانت رمہ کانت کی شادی ہوتی ہے ایک لڑکی جس کا نام ہے جو کہ اس گھر میں ایک ہی ولچر ہے اور یہ جو ہے یہ جو اس کی اپنے سسور سے بھی اچھی بنتی ہے چونکہ جب اس کو مارنے لگتے ہیں تو وہ رمہ کو بلاتا بھی رمہ مجھے بچاؤ رمہ مجھے بچاؤ سسور شگریٹ پیتا ہے ہر وقت سگریٹ پیتا رہتا ہے لیکن یہ اس کا کیر کرتی ہے کیونکہ یہ ایک اچھی سب میں لیڈی جائے اور یہ سب کے سب ولچر ہیں اور ایک اس کا اوید بیٹا جس کا نام ہے رجنی نات یہ اس کی وائف ہو گئی اور سر اس سے اس کا ریلیشنشپ ہو جاتا ہے ریلیشنشپ جو ہے اس کا کارن یہ ہی ہے کیونکہ یہ ایک ماں بننا چاہتی ہے تو سر یہ آپ دیکھ لیجئے یہ اس کے پانچوں کریکٹر ہیں ماں نکھ کا ایک ریلیشن جو امپورٹنٹ ہے وہ راجہ آف ہندور اس کے رما کے رجیلی نات سے بھی صحیح ریلیشن ہے رما کے پرینسمنٹ رما کانت جب اس کو پتہ چلتا کہ یہ جیسے ہوتا ہے سادوس انیازیوں کے پاس جانا چاہتی ہے پھر اس کی کیر بھی کرتا ہے جب یہ پرینسمنٹ ہوتی ہے ہری سے بھی رما کا اچھا ریلیشن شیپ ہے کیونکہ ہری جب بھی اس کو مارتے مورتے گلا گلا دباتے تو یہ اس کو بچاتی ہے تو یہ جو ریل والچر ہیں وہ یہ ہیں اور ہری کا میں